راجستان کا بھوگولی اس ویسے کے بھاگ بارہ تک کے ادن ہم کر چکے ہیں بھاگ بارہ میں ہم نے ادن کیا راجستان کی مہدپون کرشی فصلوں کے ویسے میں یدی آپ نے اس بھاگ کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ہم نے نیچے ڈیسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر کہ آپ اس بھاگ کو دیکھ سکتے ہیں آج بھاگ تیرہ کینٹرگت ہم ادن کریں گے راجستان کی پرمک بھاگوانی فصلوں کے ویسے میں راج کی پرمک بھاگوانی فصلوں کی یدی ہم بات کریں تو ان میں شروع پر تھم جیرہ کی یدی ہم بات کریں تو جیرہ سروادک چھترپل میں جودپور میں ہوگائی جانے والی فصل ہے جیرہ جودپور میں سروادک ہوگائی جاتا ہے لیکن یدی اس کے اوٹپادن کی بات کریں تو جیرہ کے اوٹپادن میں بھی جودپور کا ہی نمبر ون ستھان ہے راجستان پورے بھارت میں جیرہ کی درشتہ دیکھے تو راجستان کا پورے بھارت میں دوسرا ستھان ہے شتر پھل میں بھوئی جاتی ہے چھتر پھل درشتہ بات کریں تو سروہدک شتر پھل کہا بارنے لیکنودپادن کی بات کرے تو شعب گول کا سروہدک اتھالر جالور میں ہوتا ہے اس اپ گول کے اتھالر میں راجستان کا اس راجستان دیش میں پرتھم ہے ایچاب گول کا ایک ماتر سارجنک شیطر کا کار کھانا آبو روڑی آبو روڑ شروع ہی میں استطاع ایک پرکشا درشتیا کافی میک فون ترشن بن شکتا ہے دنیا کی بات کریں تو دنیا سروادک شیطر پل میں بویا بھی جھالا وار میں جاتا ہے اور اس کا سروادک اتپادن بھی جھالا وار میں ہی ہوتا ہے دنیا کے اتپادن اور شیطر دونوں کی درشتی سے راجستان کا بھارت میتھی میں سروادک شیطر پل میں بی کا نیر میں بھوی جاتی ہے اسی کے ساتھ اس کا سروادک اتپادن جلا بھی بی کا نیر ہی ہے اسی کے ساتھ یقید ہم پانمیتھی کو دیکھیں تو پانمیتھی کے چھتر پل اور اتپادن دونوں میں ہی نمبر بناتا ہے ناغور ارطا پانمیتھی سروادک شیطر پل میں وہی بھی ناغور میں جاتی ہے اور اس کا سروادک اتھپادن بھی ناغور میں ہی ہوتا ہے ناغور کی ہری میتھی جسے پان میتھی کہتے ہیں اپنی خوشبو کے لیے پورے ویسو میں پرشد ہے مرچی مرچی سروادک شیطر فل میں وہی جاتی ہے سوائی مادوپور میں اور اس کا سروادک اتھپادن بھی سوائی مادوپور میں ہی ہوتا ہے لیکن دھیان دینا پرکشتر شیطر فل میں وہی بھی ناغور میں ہی جاتی ہے ہلدی کی بات کریں تو ہلدی سروادک شیطر فل میں وہی جاتی ہے بوندی اور ادھپور میں اس کا سروادک اتھپادن بھی بوندی ادھپور میں ہی ہوتا ہے لیسون سروادک شیطر فل میں بارہ میں بھویا جاتا ہے لیکن اس کا سروادک اتھپادن کرنے والا جلا ہے کوٹا لیسون کوٹا میں سروادک اتھپادن ہوتا ہے اجوائین کی بات کریں تو اجوائین سروادک شیطر فل میں بھویا جاتی ہے چتوڑ گڑ میں اور اسی کے ساتھ اس کا سروادک اتھپادن بھی چتوڑ گڑ میں ہی ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کل مسالوں کی کل مسالوں درشتہ دی ہم دیکھیں تو کل مسالے سروادک شیطر فل میں بھویا جاتے ہیں جودھپور میں اس کے بعد نام آتا ہے بار میر کا اور نمبر تین پر جھالا بھاڑ ارتات کرم سے یہ تین جلے ہیں جو راجستان میں سروادک شیطر فل میں مسالے اگاتے ہیں لیکن مسالوں کا سروادک اتھپادن کی بات کریں تو پورے راجستان میں مسالے اتھپادن میں نمبر ون ہے جھالا بھاڑ نمبر دو پر کوٹا اور نمبر تین پر استھان ہے بارہ کا پیاز کی بات کریں تو سروادک اتھپادن اور سروادک شیطر فل دونوں درشتہ ہی جودھپور راجستان میں اول ہے میندی بھی اسی طرح سے سروادک شیطر فل میں بھویا جاتی ہے پالی میں اور اس کا اتھپادن بھی سروادک پالی میں ہی کیا جاتا ہے مٹر کی بات کریں تو مٹر سروادک شیطر فل میں بھویا جاتا ہے جھاپور میں اور اس کا سروادک اتھپادن بھی جھاپور میں ہی ہوتا ہے یہ تھی راجستان کی پرمک بھاگوانی فصلوں کو اتھپادت کرنے والے کچھ مہد پون لیٹسٹ جلے اب ہم بات کرتے ہیں راجستان کے کچھ کرسی نریات چھتروں کی راجستان کے کچھ شیطر ایسے ہیں جنہیں کرسی نریات درشتہ نردائر کیا گیا ہے تو ان میں یہ دی ہم بات کریں تو دھنیا کے لیے باڑ کوٹا بوندی بارہ چھالاوڑ ہڑوتی کے یہ جلے ہیں جو کی دھنیا کے لیے چنیت کیے گئے ہیں ساتھ میں چٹوڑ گڑ کو بھی کرسی نریات چھتر کے روپ میں بکشت کیا گیا ہے دھنیا کے لیے جیرہ کے لیے کرسی نریات چھتر میں بکشت کیا گیا ہے ناغور پالی بار میر جالور اور جو دھپور جلوں کو انہیں جیرہ نریات چھتر کے روپ میں بکشت کیا گیا ہے یہ پریشہ درشتہ ان سے پریشن بن سکتے ہیں دھنیا نریات چھتر کے روپ میں کون سے جلے بکشت کیے گئے ہیں اور جیرہ نریات چھتر کے لیے کون سے جلے بکشت کیے گئے ہیں اب راجستان میں کچھ کرسی جون ہے راجستان راجستان میں کل دس کرسی جون نردائرک کیے گئے ہیں ان میں جویپور جودپور بھرتپور ادیپور کوٹا بھی کانیر بھیلوارا جلے سامل ساتھ ہی ابھی نوین تم تین جلے اس میں سامل کیے گئے ہیں پہلے ساتھ تھے اب تین اور سامل کیے گئے جن میں جالور سیکار اور گنگانگر ان تین جلوں کو بھی ابھی ابھی حالی میں شامل کیا گیا تو اس پرکار سے دس جلے یہ کرسی جون کے روپ میں شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ کرسی انساندھان کینڈروں کی کینڈریے کرسی انساندھان کینڈر درگاپور جیپور میں ہے کینڈریے کرسی فارم یہ سورتگڑ گنگانگر میں ہے کینڈریے کرسی فارم جو سورتگڑ گنگانگر کا ہے یہ روس کی سہیتہ سے انیس سو چھپن میں ستھاپت کیا گیا تھا یا ایسیا کا سب سے بڑا فارم ہے کینڈریے کرسی فارم جیت سر میں بھی ہے یا جیت سر گنگانگر میں ستیت ہے سورتگڑ کرسی فارم کے عدین ہی کناڑا کی سہیتہ سے اس کی ستھاپنا کی گئی تھی کینڈریے شوشک شیطر انو سندھان سنسطان کازری سینٹرل ایڈ زون ریسرچ انسٹیوٹ یہ جو پور میں ستیت ہے اس کی ستھاپنا انیس سو انسٹھ میں کی گئی تھی کینڈریے شوشک باگوانی سنسطان یہ بیچوال بی کا نیر میں ستیت ہے خزور وی بیر انو سندھان کینڈر اس کی ستھاپنا انیس سو اٹھتر میں بی کا نیر میں کی گئی تھی شوشک ون انو سندھان سنسطان آفری نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ستھاپنا انیس سو پچاسی میں زودپور میں کی گئی تھی راشتی سرسو انو سندھان ندیشالہ سیور بھرتپور میں اس کی ستھاپنا انیس سو تران میں کی گئی تھی تو یہ کچھ کرسی انو سندھان کینڈر ہے جن سے کافی پرسند بنتے ہیں اس لئے ان کو دیان سے دیکھنا بھی باپ جروری ہے راجستان میں اس تھیت کچھ کرسی وشویدیال ہے ان کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں ان سے بھی کافی پرسند بنتے ہیں سوامی کے شوانند راجستان کرسی وشویدیال ہے یا بیچوال بھی کا نیر میں اس تھیت ہے نمبر دو پر آتا ہے کرسی وشویدیال ہے منڈور یا جودپور میں اس تھیت ہے شری کرن ناریندر کرسی وشویدیال ہے جوبنیر جیپور میں اس تھیت ہے کرسی وشویدیال ہے بور کھیڑا یا کوٹا میں اس تھیت ہے مارڑا پرتاپ کرسی وی تکنکی وشویدیال ہے یہ ہے اوڈاپور میں اس تھیت ہے اب بات کرتے ہیں راجستان کے کرسی وکا سیتو کچھ پریاثرت سنسطہوں کے وشے میں کچھ سنسطہ ہیں جو راجستان کے کرسی کے وکا سن میں مہتپون یوگدان دینے والی ہیں راجستان راج شہکاری سکرہ وکرہ سنگ لیمیٹیڈ اسے راج فیڈ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے راج فیڈ کی ستھاپنا انیس سو ستاون میں کی گئی اس کا ادیش کیا تھا پراتھمک کرے بکرہ شہکاری شمیتیوں کے مادیم سے راج کے کشانوں کو اچھت مولی پر ویبن کرسی آدان اپلبد کرانا ایمم ان کے کرسی اتپادوں کی خریر بکری ایمم پروسیسنگ کی سموشت ویوستہ کر آوشک مارک درشن کرنا یہ ادیش تھا راج فیڈ کا سپین فیڈ راجستان راج سہکاری سپیننگ ویڈ زیننگ میلز فیڈریشن لیمیٹیڈ اسے بولتے ہیں سپین فیڈ کی ستھاپنا انیس سو تران میں میں کی گئی اس کی ستھاپنا سپیننگ ویڈریشن لیمیٹیڈ کی ستھاپنا انیس سو نبی میں کی گئی تھی سپیننگ ویڈریشن لیمیٹیڈ کی ستھاپنا انیس سو نبی میں کی گئی تھی راج میں تلن فصلوں کی پیداوار بڑھانے سہکاری شیطر میں تلن اوٹی خریب کرنے تتھا وپڑن کرنے اوچیت مل پر شد خاد تیل اپوگتان کو فلبد کرانا یہ ادیش شتہ تلن شنگ کا راج کرسی پربند سنسطان اس کی ستھاپنا انیس سو تران میں میں کی گئی تھی اس کی ستھاپنا کا جوتی وہ درگاپورا اور جیپر میں یہ درگاپورا جیپر میں یہ استحت ہے راستیے بیجیے مسالہ انوش اندھان کے اندر اس کی ستھاپنا طبیجی اجمیر میں سن 2000 میں کی گئی یہ اس سے بھی کافی پریشن بنتے آ رہے ہیں چودری چرن سنگھ راستیے کرسی وپڑند سنسطان جس کی ستھاپنا 1988 میں کی گئی جیپر میں استھاپیت یہ کیندر کرسی وپڑند کے شیطر میں پرسکشن شود ایم پرامرش آدھی سویدھائیں اپلبد کراتا ہے انتر راستی ادیان کی وے نوچار پرسکشن کیندر جس کی ستھاپنا سن 2013 میں کی گئی یہ جیپر میں نیدر رینڈ کی ساہتہ سے استھاپیت ہے ماتما جوتی راہ فلینت راشتی ٹرمیڈل مارکٹ اس کی استھاپنا موہانی منڈی جیپر میں کی گئی تو یہ راج آج کے اس ٹاپک ویڈیو میں ہم نے کلیر کیا راجستان کی کچھ باغوانی فصلیں راج کی کرسی کے وکاس میں کچھ میت پر پریاس رت سنستاؤں کے بسے میں یا آپ اسی پرکارنیے میں تیاری اپنی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گیاندھارہ آرسولی چینل کو سبسکرائیں اوچھ سے کیجئے ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دمائیں جس سے ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو شمع پر پر آپ کو ہو سکے نوشکار